بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین محترم آج کا ہمارا ٹوپک دعا کے حوالے سے ہے اکثر و بیشتر لوگ یہ معلوم کرتے ہیں کہ ہم تو عرصہ دراز سے دعا مانگ رہے ہیں مسجد کے امام صاحب یا مبلغ دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے دعا کے فضائل بیان کرتے ہیں دعا کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں ہمارا جی یہ چاہتا ہے بار بار دعا مانگے لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی تو یاد رکھیں دعا قبول نہ ہونے کے بھی کچھ ریزن ہوتے ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اور دعا کی اہمیت کو بھی اجاگر کریں گے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا ذکر فرمایا کہ پراغندہ گرد آلود بال لمبے لمبے سفر کرتا ہے یعنی حالت ایسی کہ دعا کریں تو قبول ہو آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے اے میرے رب یعنی دعا کرتا ہے حالت اس کی ایسی ہے کہ اس کا کھانا حرام اور پینا حرام لباس حرام اس کی غزہ حرام تو ان وجوہ سے دعا کیسے قبول ہو یعنی آپ ذرا غور کیجئے ایک آدمی سوت کا کام کرتا ہے ایک آدمی کا کام رشوت لینا ایک آدمی کا کام لوگوں کا حق مارنا یعنی لوگوں کا حق مارتا ہے بسی طرح لوگوں کو عذیت و تکلیف دیتا ہے اپنے پیٹ میں جو غزہ ڈالتا ہے لقمہ ڈالتا ہے وہ حرام کا لقمہ ہے چوری سے وہ پیسے حاصل کیے ڈکیتی کے ذریعے حاصل کیے خون ناحق کے ذریعے حاصل کیے یعنی حرام ذریعے سے وہ پیسے حاصل کیے تو لہذا خود بھی حرام گزہ کھاتا ہے اپنی اولاد کو بھی حرام گزہ کھلاتا ہے اور جو ہے لمبے لمبے دعائیں مانگتا ہے اللہ کے حضور لمبے لمبے سجدے کرتا ہے پھر یہ شکوا کرتا ہے دعا قبول نہیں ہوتی تو ذرا انسان کو چاہیے اپنے لباس پر اپنی گزہ پر غور کرے کہ میں حرام رزق تو نہیں کھا رہا جس کی وجہ سے جو ہے میری دعا قبول نہیں ہو رہی اور مزید سماعت فرمائے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ دعا کے دو بازویں یعنی پر ہیں اکل حلال یعنی حلال کھانا صدق مقال یعنی سچ بولنا اگر دعا ان سے خالی ہو تو قبول نہیں ہوتی یعنی انسان حلال روزی نہ کھائے حرام کھائے اسی طرح انسان سچ نہ بولے جھوٹ بولے تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی آج یہ دونوں چیزیں ہمارے معاشرے میں ہم یہ دیکھیں اس کے بزد نظر آتی ہے یعنی انسان حرام کا لکمہ کھا رہا ہے سچ کو چھوڑ کر جھوٹ کو انسان اپنائے ہوئے ہیں اور پھر دعا کرنے کے بعد دعا قبول نہیں ہوتی تو انسان شکوہ کر رہا ہوتا ہے حالانکہ انسان کو اپنی ذات پر ہی غور و فکر کرنا چاہیے تو یہ ہم نے آپ کے سامنے اس چیز کو اجاگر کیا اس چیز کو بیان کیا حدیث شریف میں آیا کہ حضرت جبریل امین علیہ السلام بارگائے رب العزت میں عرض کرتے ہیں کہ فلا بندہ آپ سے اپنی حاجت طلب کرتا ہے اس کی حاجت کو پورا فرما حالانکہ اللہ تعالیٰ حاجت من اور اس کی حاجت سے خوب باخبر ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوتا ہے کہ میرے بندے کو سوال کرتا ہوا چھوڑ دے کہ میں اس کی آواز و دعا کو سننا پسند کرتا ہوں یعنی بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے اللہ کا نیک بندہ اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی آواز اس کی دعا اتنی پسند آتی ہے کہ اللہ پاک جبریل امین سے فرماتا ہے کہ اسے ابھی نہ دو اسے دعا مانگنے دو تو ایسا خوش نصیب بندہ بھی دنیا میں ہوتا ہے کہ اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی دعا جو ہے بہت زیادہ محبوب ہوتی ہے بہت زیادہ پسند ہوتی ہے اسی طرح دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَالَ رَبُّكُمُ دُعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ اللہ تعالیٰ نے خود دعا کی تعلیم ارشاد فرمائی اور تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اب آئیے احادیث میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگنے کی تعلیم ارشاد فرمائی آج ہوتا یہ ہے کہ ہم پریشان ہو مسیمت زدہ ہو تو ہم جو ہے اللہ کے حضور دعا مانگنا چھوڑ دیتے شکواہ و شکایت کے امبار لگاتے ہیں اور ہم کہتے ہیں ہماری فلا پریشانی دور نہیں ہو رہی فلا ہمارا مسئلہ ہل نہیں ہو رہا تو میرے بھائی اللہ کے حضور آپ نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ میں اپنی درخواست پیش کی اللہ کی بارگاہ میں آپ گڑ گڑائے اپنے گناہوں کی معافی مانگی آپ نے ہاتھ اٹھا کر راتوں کو اللہ کے حضور دعا مانگی نماز تحجت میں دعا مانگی آپ نے ایسا نہیں کیا بلکہ ہمارے لوگ تو ایسے ہیں کہ وہ نماز بھی نہیں پڑھتے نماز بھی نہیں پڑھتے بس وہ کہتے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے مولانا صاحب دو رکعت پڑھوں اس کے بعد دعا مانگو فرشتے آئیں کہ حضرت یہ لیجی آپ کی امانت یعنی لوگوں کا نظریہ یہ ہے لوگوں کی سوچ یہ تو بھائی آپ اور میں شریعت کے پابن ہیں ہم مخلوق شریعت کے پابن ہیں ہمیں نماز بڑھنی ہوگی اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنا ہوگا اور اس کے بعد ہم اللہ کے حضور دعا مانگیں اللہ رب العالمین وہ دعا کے آثار فوراں ظاہر ہو جائیں یا اللہ کا ہم شکر ادا کریں اگر فوراں دعا کے آثار ظاہر نہیں ہوتے تو انسان کا اس میں بھی کوئی نقصان نہیں وہ میں آپ کو آگے بیان کرتا ہوں مزید سمات فرمائے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخل عبادہ یعنی دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے اب ہماری بوڈی میں دیکھے سب سے نازک چیز یا سب سے اہمیت کی حامل جو چیز ہے وہ ہمارے دماغ کا مغز ہے اسی طرح فرمایا گیا کہ دعا جو ہے وہ عبادت کا مغز ہے دعا جو ہے مومن کا ہتیار ہے الدعاء سلاح المومن و عماد الدین و نور السماوات والارد دعا مومن کا ہتیار ہے اور دین کا ستون ہے اور آسمان و زمین کا نور ہے دوسری حدیث پاک میں فرمایا گیا کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں جو تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دے اور تمہارے رزق جو ہے وسیع کر دے لہذا رات دن اللہ تعالی سے دعا مانگتے رہو کہ دعا صلاح مومن یعنی مومن کا ہتیار ہے اب آپ ذرا غور کیجئے حضور تاجدار انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم یہ مات ارشاد فرما رہے کیا میں تمہیں وہ چیز نہ بتاؤں کہ تمہارے رزق کو وسیع کر دے وہ کیا ہے حضور نے فرمایا رات دن اللہ کے حضور دعا مانگو آج ہم ایک منٹ دو منٹ دعا مانگے اس کے بعد کہتے ہیں ہم نے تو لمبی لمبی دعا مانگی تو دعا مانگنے کا اپنے اندر انسان شوق پیدا کرے اور دعا مانگنے کا احتمام کرے انفرادی طور پر مانگے یا اجتماعی طور پر مانگے دونوں طریقے صحیح ہیں لیکن انسان خوش دلی کے ساتھ مانگے یعنی بوجھ سمجھ کر نہ مانگے کہ یہ تصور ماندے کہ اللہ تعالی کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے میں اس احکام الحاکمین کی بارگاہ میں فریاد کر رہا ہوں اور انسان یہ بھی سوچے کہ دیکھیں اللہ تعالی کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے حضور ہمیں مانگنے کی توفیق دی ایک بزرگ نے سنا کوئی اس کہنے والا کہہ رہا تھا کہ بھئی میری دعا قبول ہو تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا دعا قبول نہ ہو تب بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا تو پھر ان بزرگ نے کہا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ اگر دعا قبول ہو تو اللہ کا شکر ادا کرو یہ بات اکل میں آتی ہے لیکن دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے پھر اللہ کا شکر ادا کرے بندہ بظاہر یہ بات اکل میں نہیں آتی تو اس بندے نے بڑی پیاری بات کہی اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے میں اللہ کا شکر ادا کروں گا دعا کی قبولیت کے آثار ظاہر نہیں ہوئے پھر بھی میں اللہ کا شکر ادا کروں گا اس کی وجہ یہ کہ اللہ کا یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق دی مجھے کسی اور کے در کا اللہ نے گداغر نہیں بنایا اللہ نے کسی اور کے دروازے پر نہیں بیجا اللہ نے کسی اور کی بارگاہ میں مانگنے کے لیے نہیں بیجا بلکہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں مانگنے کی توفیق دی یعنی یہ بھی اللہ کا احسان ہے کہ اللہ پاک ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم اللہ کے حضور مانگے یہ بھی انسان کے لیے خوش نصیبی ہے آئیے مزید سماعت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بلا اترتی ہے پھر دعا اس سے جاں ملتی ہے تو دونوں کشتی لڑتے رہتے ہیں قیامت تک یعنی دعا اس بلا کو اترنے نہیں دیتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی یعنی دیکھیں کھانے میں اگر نمک نہ ہو یا نمک بہت معمولی ہو کھانا کتنا ہی وی آئی پی خوبصورت بنا ہوا ہو لذیذ ہو تو اس کی لذت کا اظہار نہیں ہوگا اسی طرح بتایا گیا کہ عبادات میں دعا کی وہی حیثیت ہے جو کھانے میں نمک کی ہے یقیناً آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی آپ سے گزارش اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ نگہ بان السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ